بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آپ سیکنڈ یئر متمیٹکس کا لیکچر نمبر ٹو دیکھ رہے ہیں فرسٹ لیکچر کے آخر میں ہم نے کچھ پرابلم سالف کیے تھے جن میں ہم نے فنکشنز کو مختلف پوائنٹس پہ ایویلیویٹ کیا تھا آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جی تو یہ ایکسسائز 1.1 کا کوسٹن نمبر ٹو ہے سٹیٹمنٹ کچھ ایسے ہے کہ find the value of f of a plus h minus f of a over h and simplify where یہ نیچے مختلف فنکشنز دیئے گئے ہیں ان فنکشنز کی مدد سے ہمیں evaluate کرنا ہے اس expression کو یعنی مختلف فنکشنز کے ذریعے یہ ایک ہی ایکسپرشن کو ہم نے بار بار evaluate کرنا ہے اور پھر simplify کرنا ہے شروع کے جو فنکشن ہے جیسے part 1 اور 2 یہ relatively simple فنکشنز ہیں اور third تھوڑا سا complicated ہے اس میں cubic فنکشن آرہا ہے اور last بھی simple trigonometric فنکشن ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں part 3 کو solve کر رہا ہوں فنکشن ہمیں given ہے کہ f of x is equal to x cube plus 2x square minus 1 اب دیکھیں جو expression ہم نے evaluate کرنا ہے جس expression کی ہم نے value find کرنا ہے وہ f of a plus h minus f of a over h اب اس میں دو چیزیں ہمیں calculate کرنا ہے سب سے پہلے ایک تو f of a plus h کی value چاہیے اور ایک f of a کی value چاہیے تو ہمارا جو فنکشن تھا x cube plus 2x square minus 1 اس میں سب سے پہلے ہم a plus h put کرتے ہیں یعنی f of a plus h کی value calculate کریں گے اس میں دیکھیں جیسا کہ function آپ کو نظر آرہا ہے کہ x cube plus 2x square minus 1 اب جیسا کہ پہلے لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ function میں کوئی point put کرنا ہو تو variable کی جگہ پہ وہی value put کر دیتے ہیں جس value پہ ہم function کو evaluate کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی ہم a plus h پہ value چاہیے لہٰذا ہم x کی جگہ a plus h put کر دیں گے سب سے پہلے a plus h کا cube plus 2 times x square تھا تو اب 2 times a plus h کا square ہو جائے گا minus 1 جو کہ constant ہے وہ as it is رہے گا تو اب اس expression کو simplify کرتے ہیں یہاں پہ cube استعمال ہو رہا ہے a plus h whole cube یہ cube کا فامولہ آپ لوگ جانتے ہیں 9th class میں آپ نے پڑھا تھا پہلی بار a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square تو اس کو use کرتے ہوئے یہ a cube plus h cube plus 3a square h plus 3a square یہاں ٹھکیے ہم نے اس کو simplify کر لیا plus next 2 into a plus h کا whole square تو یہ whole square کا فامولہ اپن کیا a square plus h square plus 2ah minus 1 مزید bracket کو کھولیں گے اور یہ 2 اندر multiply ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ result آ گیا f of a plus h کی value ہم نے calculate کر لی اسی طرح سے function میں جب a boot کریں گے تو simply جہاں جہاں function میں x لکھا ہوا ہے وہاں پہ a لکھتے ہیں کہ function تھا x cube plus 2x square minus 1 تو f of a کی value بنے گی a cube plus 2a square minus 1 یہ ہمارے پاس f of a کی value آ گئی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اصل expression کی طرف جس کو ہم نے evaluate کرنا تھا f of a plus h minus f of a تو دیکھیں ہم نے f of a plus h کی value بھی calculate کی بھی ہے وہ یہاں سے ہم put کر دیں گے اس میں یہ والی value اور f minus f of a یہ والا minus ہے اور اس کے بعد اگلی value f of a کی یہ جو ہم نے calculate کی تھی ابھی وہ یہاں put کر دیا ہے بس اس کو simplify کریں گے اس minus کو اس minus کی وجہ سے جب bracket open کریں گے تو یہ next signs جو ہیں یہ change ہو جائیں گے تو اب اس expression میں دیکھیں آپ numerator میں تو یہ تمام values جن میں h نہیں آرہا فر ایکزامپل a cube یہ دیکھیں positive اور یہ a cube negative یہ cancel ہو جائے گا اسی طرح سے 2a square positive اور 2a square negative یہ cancel ہو رہا ہے اسی طرح سے minus 1 اور یہ plus 1 cancel ہو رہا ہے تو ہمارے پاس جو values بچ گئی ہیں وہ یہ نیچے لکھی ہوئی ہیں ان میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو values بچ گئی ہیں ان میں h common ہے سب h کی multiples ہیں تو h کو common لیا میں نے اور h denominator والے h سے cancel ہو جائے گا اور یہ ہمارا answer آ گیا next دیکھیں question number 2 کا last part یعنی part 4 اس میں function دیا گیا ہے f of x is equal to cause x simple technometric function آپ لوگ جانتے ہیں اب اس function کی مدد سے ہم نے وہی expression دوبارہ evaluate کرنا ہے یہ expression f of a plus h minus f of a over h اس expression میں دیکھیں f of a plus h کی value calculate کرنے کے لیے میں نے جو function given تھا cause x اس میں x کی جگہ پہلے a plus h put کیا اور پھر f of a کی value نکالنے کے لیے میں نے x کی جگہ a put کیا تو یہ بن گئے cause of a plus h minus cause of a over h اب یاد کریں first year میں آپ نے فامولے پڑھتے exercise 10.4 میں sum to product کے یہ یہاں دیا گیا جو میرا ابھی use ہو کا فامولہ کیونکہ میرے expression میں cause استعمال ہو رہا ہے cause p minus cause q تو یہ فامولہ گئے بن ہے cause p minus cause q کا minus 2 sin p plus q by 2 into sin p minus q by 2 فامولے اگر آپ کو یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ یہ کی میں نے یہاں دے دیا آپ کو first year میں بھی بتائی تھی میں جو question کر رہا ہوں اس میں cause استعمال ہو رہا ہے لہٰذا میں اس کو استعمال کر رہا ہوں اس فامولے کو جو آپ question کریں گے اسی problem کا part 2 اس میں sin استعمال ہو رہا تو آپ یہ فامولہ use کریں گے sin p minus sin q is equal to 2 cause p plus q by 2 into sin p minus q by 2 تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس p کی جگہ پہ a plus h ہے اور q کی جگہ پہ a ہے تو جب ہم فامولہ put کریں گے تو یہ دیکھیں minus 2 sin p plus q یعنی p کی جگہ a plus h اور q کی جگہ a put کر دیا اسی طرح یہاں پہ sin p minus q by 2 تھا تو p کی جگہ a plus h اور q کی جگہ a put کر دیا اس کو simplify کریں گے تو دیکھیں first angle میں یہ a plus h plus a دو دفعہ a آرہا تھا تو یہ بن گیا 2a plus h by 2 اور second angle میں دیکھیں positive a اور negative a یہ cancel ہو رہے ہیں تو یہاں سے h by 2 بچے گا مزید اگر ہم اس کو simplify کرنا چاہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ numerator میں دو terms add ہو رہی ہیں اور single denominator اس کا 2 تو ہم اس کو split کر سکتے ہیں 2 دونوں سے divide کریں گے 2a over 2 plus h over 2 تو 2a over 2 میں تو 2 cancel ہو جے گا a رہ جے گا اور h over 2 اسی طرح سے آ جے گا تو اور sin h by 2 over h یہ ہمارا required answer ہے جی اس ٹاپک سے related next question جو ہے وہ ہے question number 5 ہمیں ایک function دیا گیا ہے یہ x cube minus a x plus b x plus 1 اور 2 points پر function کی value بھی دی گئی ہے f of 2 پر function کی value ہے minus 3 اور f of minus 1 is equal to 0 یعنی minus 1 to function کی value 0 اور demand یہ ہے requirement یہ ہے find the values of a and b a اور b کی value calculate کرنی ہے جو کہ function میں استعمال ہو رہے ہیں a اور b تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ایک تو ہمیں یہ value given ہے f of 2 is equal to minus 3 وہ میں یہاں لکھتی f of 2 is equal to minus 3 اب f of 2 سے مراد ہے function کی value at x is equal to 2 یعنی function میں جہاں جہاں x آ رہا تھا یہ function ہمیں given ہے question میں جہاں جہاں x آ رہا تھا وہاں پہ ہم 2 پوٹ کر دیں گے تو x cube minus a x square plus b x plus 1 function تھا جب ہم 2 put کریں گے 2 cube minus a into 2 square plus b into 2 plus 1 اور یہ minus 3 اپنی جگہ پہ یہ right hand side پہ دکھاؤ ہے اس expression کو simplify کریں گے تو 2 cube 8 اور 2 square 4 ان کو add up کریں گے 8 plus 9 اور یہ 9 right side پہ shift کریں گے تو minus 3 اور minus 9 میٹ کے minus 12 بن جائے گا دونوں side پہ دیکھیں تو میں نے minus 2 سے divide کر اس کو simplify کرتی ہے minus 2 سے divide کریں گے 4 کو تو یہ 2 رہا جائے گا minus 2 سے 2 b کو divide کریں گے تو minus 2 رہا جائے گا اور right side پہ minus 2 سے divide کریں گے تو یہ 6 آجائے گا یہ ہمارے پاس equation 1 آگئی next دیکھیں ہمیں f minus 1 is equal to 0 دیا گیا تھا اب اس کو calculate کرتے ہیں اس کی مطلب سے next equation بناتے f minus 1 is equal to 0 f minus 1 سے 1 ہوتا ہے لہٰذا یہ minus a ہی رہے گا اس کا سائن change نہیں ہوگا next plus b into minus 1 minus b ہو جائے گا اب یہ negative 1 اور positive 1 آپ اس میں cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس equation بجی minus a minus b is equal to 0 equation 2 آگئی اب ان دو equations کو ہم solve کریں گے equation 1 اور equation 2 کو اور یہاں سے a b نکالیں گے اس کے لئے ایک different methods ہیں میں نے substitution کا method استعمال کیا آپ ان کو add subtract کر elimination method بھی use کر سکتے ہیں تو میں نے second equation کو consider کیا اس second equation کو دیکھیں اس میں سے کوئی بھی ایک value up right set پر shift کریں میں نے a کو shift کیا a is equal to minus b a a value آجے گی minus b اس کو equation 1 میں put 6 so جب put کریں گے تو 2 into minus b minus b is equal to 6 so minus 2 b اور minus b مل کے ہو گیا minus 3 b is equal to 6 اور minus 3 سے divide کرنے کے b minus 2 یہ b value جب ہمیں equation 2 میں put کریں گے تو a value مرپاس آجے گی 2 تو a اور b calculate کرنی تھی اس question میں یہ تھا ہمارا question number 5 next question دیکھیں question number 6 statement کچھ یوں ہے کہ a stone falls from a height of 60 meters on the ground the height h after x seconds is approximately given by یہ ہمیں function دیا گیا h of x is equal to 40 minus 10 x square note کرنے بالی بات کیا ہے height h after x seconds seconds is the unit of time so x represents time اب ہم سے demand کیا کر رہا ہے question میں what is the height of the stone when x is equal to 1 second یعنی ایک second بعد stone کی height رہا جائے گی اور x is equal to 1.5 second کے بعد رہا جائے گی اور تیسرا part ہے when does the stone strike the ground تو دیکھیں اس میں ہم نے function given h of x is equal to 40 minus 10 x square part one میں ہم سے 2 values پہ یعنی x کی 2 values پہ اس function کو evaluate کرنے کا سا گیا height find کرنی ہے جب میں یہاں پہ part 2 کی ہے height x value 1.5 to دیکھیں h depend کر raha x پہ x value given just is put 1.5 h of 1.5 کا مطلب ہے x میں اس function میں جہاں x آرہ تھا اس function میں جہاں x آرہ تھا وہاں پہ 1.5 put دیں گے simple question number 1 کی طرح 40 minus 10 into x square تھا یہاں پہ آج 1.5 سپلی فائی کریں گے تو یہ ہمارا آنسر ہے یعنی 1.5 سیکنڈ گزارنے کے بعد سٹون کی height 17.5 میٹر رہ جائے گی second part میں دیکھیں گراؤن پتھر جو ہے زمین سے کب ٹکرائے گا یعنی کس ٹائم پہ ٹکرائے گا ٹائم ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے ہے وہ 0 ہے یہاں سے ہم نے ٹائم کلکولیٹ کرنا یعنی x کی ویلی فائنڈ کرنی ہے تو سیمپل ایکسپریشن ہے 40 منس 10 x سکیر اس کو 0 کے ایکوال رکھا سیمپل کوارٹریٹک ایکویجن ہے پیور کوارٹریٹک ایکویجن یہاں سے میں ایک ٹرم کو رائٹ سائیڈ plus اور minus 2 لیکن چونکہ x رپیزن کر رہا ٹائم کو تو ٹائم cannot be negative دیرخور x کی ویلی 2 سیکنڈ موسیقی